لائک، شیئر اور سبسکرائب کو ہمارا چینل اسلام علیکم ویورز آج ایک اور گاجر کے ہلوے کی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں آج جو میں ریسپی بنا رہی ہوں یہ گھر کے اسٹائل میں بنا کے دکھا رہی ہوں آپ کو جو پہلے میں نے گاجر کے ہلوے کی ریسپی دیتی وہ بلکل بازار کے اسٹائل میں بنایا تھا تو میں نے سب سے پہلے یہاں دو کلو گاجر لے لیے یہ لال گاجر ہے اس کو شرٹ کر لیا اس طرح سے کر لیا بارک بارک الائچی لے لیے یہ تقریباً بارہ سے تیرہ الائچیاں ہیں شگر میں نے ون ففٹی گرام لے لیے ایک لیٹر میں نے ملک لے لیا ہے یہ کچھ نٹس ہیں اس میں بادام ہے پستہ ہے اور افروٹ ہے یہ ڈالیں گے یہ آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں یہ میں نے پودر ملک لے لیا ہے یہ ہنڈرڈ گرام ہے اب یہ ہم ریسپی شروع کرتے ہیں دیکھ چی میں ہم یہ ساری کھاپریں ڈال دیں گے اس میں ذرا ٹائم لگتا ہے کیونکہ یہ دودھ میں ہمیں پکانا ہے اس کو جو پہلے میں نے آپ کو ریسپی دی تھی وہ جلدی بن گیا تھا کیونکہ اس کو دودھ میں نہیں بنایا تھا یہ جب تک کہ دودھ خوشک نہیں ہوگا تب تک ہلوہ تیار نہیں ہوگا اس ہلوے کو بننے میں تین سے چار گھنٹے لگ جائیں گے جو ایک لیٹر ملک لیا ہے وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس ہی میں ہمیں اس کو سوفٹ کرنا ہے گاجروں کو گلا لینا ہے اب گاجریں بھی اپنا پانی چھوڑیں گی جس میں یہ گل جائیں گی جب یہ گاجروں کا پانی خوشک ہو جائے گا اور دودھ خوشک ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ بتاؤں گی کیا کرنا ہے یہاں یہ دودھ خوشک ہو گیا ہے اس میں اور گاجریں گل دیں گے اب جو شکر ہے میں اپنا پانی چھوڑیں گے تو اس کے ساتھ ڈال کے اس کو پکائیں گے جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر الائچیاں ڈالیں گے اور اس کو بھونیں گے اس کو کوٹ لیا ہے اور اس کے بیج نکال لیا ہے الائچی کے اور اس کو ہم تھوڑا سا اور کوٹ لیں گے بیج کو اور پھر وہ ہم ہلوے میں ڈال دیتے ہیں چھلکیں الگ کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے شکر کا بھی اور دودھ بھی اس میں جذب ہو گیا ہے گاجریں برکل گل گئی ہیں اب ہم یہ جو ہم نے الائچی کے بیج نکالے ہیں اور اس کو تھوڑا سا کوٹ لیا ہے اس کو اب ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اور اب اس وقت ہم اس میں گھی ڈالیں گے اسری گھی ڈال میں چاہتے ہیں تو اسری گھی ڈال دیں اور اگر کوئی سا بھی گھی لے لیں وہ ڈال کر اس کو تھوڑا سا بھونیں گے گھی ہم نے ایک کپ لے لیا ہے گھی ہم نے ایک کپ لے لیا ہے ہم نے ایک کپ لیا ہے گھی کو ڈال کر کپ لیا ہے گھی کو ڈال کر کپ لیا ہے تو ہلوے کا کچھا پن نکل جائے گا اور یہ بھون جائے گا اچھو کریتا سے یہ گاجر کے ہلوے کی بھونائی کر لی ہے آدھے گھنٹے تک میں نے کافی بھونائی اس کو تو یہ کافی اچھا ہو گیا ہے اور بن چکا ہے تقریبا اب ہم اس میں خوڑے خوڑے نڈس ڈالیں گے گاجر کے ہلوے گاجر کا استعمال تردیوں میں ضرور کرنا چاہیے ہاتھی ہیں گاجر تو اس کو ضرور کھائیں گاجر کے دو ہلو کی رسیپی آپ کو میں نے دے دی ہے گاجر کی برکی بھی بنتی ہے گجریلا بھی بنتا ہے کیرٹ کےک بھی بنتا ہے گاجر کا جوز بھی بنا سکتا ہے تو اس کا استعمال ہیا کریں گاجر بہت سہت کے لیے اچھی ہے یہ نٹس جال کے ہم نے تھوڑا سا بھونائی اس کو اس میں میں نے اکھروٹ سستا اور بادام ڈال دی ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا میں نے کوت لیا تھا وہ اس میں چامل کی ہیں اور اب میں یہ نیٹوں جو میں نے لیا تھا ملک پوڈل یہ میں اسے ڈال دوں اس کے پر اور اس کو تھوڑی دیر کے دین چھوڑ دوں چھوڑ دیں پھل پھل سلوک ٹرم کرنے اس کو بن کر دیتے ہیں اس کے بعد 20 min کے لیے اس کے بعد میں نے اس کو دم دیا تھا تو میں دیکھ رہی ہوں ایفیکٹ آیا اس کا کیسا بن گیا ہے یہ جو ہے اب ہمیں اس کو مکس کر دیں گے یہ تیار ہو گیا ہے اب اس کو ڈیش میں نکال دیتے ہیں اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے یہاں یہ دیکھیں کہ کس طرح سے نیٹو بلکل کھویا کا ایفیکٹ دے رہا ہے اور کھانے میں بھی بہت مزی کا لگتا ہے بلکل ویسے ہی لگتا ہے جیسے ہم کھویا کھا رہے ہیں اب ہم اس میں نٹس ڈال دیتے ہیں ڈیکوریشن بھی کر دیں اور زائٹے میں بھی اچھے لگیں گے بادام پستے جو بچے تھے وہ میں اوپر سے بھی ڈال دیتی ہوں اس طرح سے سرف کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ویڈیوز کو لائک کا بٹن لبا دیا کریں بھائی چلیں ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی